مریم نواز مجوزہ لانگ مارچ معاشی بحالی کے خلاف نئی سازش قرار کسی کو اسلام آباد پر یلغار کی اجازت نہیں دی جائے گی پسادیوں سے اہنی حادث سے نمٹا جائے گا نون لیگ کی قیادت کا فیصلہ وزدی ناظم کی زیر صدارت اجلاس شرکہ نے تمام فیصلوں کا اختیار پارٹی صدارت کو سومت دیا بیرونی سازش کے تمام کردار بے نقاب ہو گئے تحقیقات کا عمل تیز کر کے مروس اناثر کو نشان ابرک بنایا جائے اعلامی آشاری پیٹیاں کا ممکنہ دھرنا اور لانگ مارچ بفاقی حکومت نمٹنے کے لیے تگار اسلام آباد میں سخت انتظامات فیض آباد، ای چوک، سرینہ چوک، نادرہ چوک اور ماغلہ روڈ پر کنٹینر پہنچا دیا گئے ریڈ زون میں سیکیورٹی وال کی تعمیر میں نے کسی اور کی آڈیو لی کرنی تو میں اپنی آڈیو کو لی کرتا ہوں تانہ بانہ سازش کا عمران خان کے ساتھ مل چکا ہے یہ قوم کے خلاف ٹریزن کمٹ ہوا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹا وزیراعظم ہوا اور یونیک میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ایسا ہی کرنا ہوتا تو اپنی ٹیپ کیوں جاری کرتے عمران خان تاریخ کے جھوٹے ترین وزیراعظم ثابت ہوئے سازش کے تانے بانے بھی انہی سے ملتے ہیں مول کے ساتھ سنگین وارداد کی گئی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں خود کہا سازش کا سائفر سے کوئی تعلق نہیں بلاخر جھوٹ اور ست سامنے آ گیا ٹیٹی آئی جرمن نے خود کہا صرف کھیلنا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا سازشی ٹولہ مرضی کے منٹس بنانے کی باتیں کرتا رہا وزیراعظم شہباز شریف کی پریس کانفرنس امران نیازی ان کے ہواری سوشل میڈیا کے ذریعے ہچے انتکنڈے ان کے ذریعے جو فنڈز دینا چاہتے ہیں ان کو بدزن کر رہے ہیں قیامت بپا ہو گئی ہے یہ ٹولہ جو ہے وہ رکھنے ڈالنے دو دور کی بات ہے وہ پتھر دلی سے چاہتا ہے کہ خدا نخواستہ دنیا باز آ جائے امداد نہ دے اور یہ حکومت بن نامو اور پاکستان تباہ برباد ہو جائے ملک سے لاب میں ڈوبا ہے پتھر دل انسان تباکن صورتحال میں اتجاج کی باتیں کر رہے ہیں انہیں متاثرین کا کوئی خیال ہے نہ ہی ان کی مشکلات کا ادراک قوم نے سازشی چہرے دیکھ رہیے انہوں نے جو کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی قوم کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ کے ذریعے فیصلہ کرے گی پریشان نہ ہوں آرمی چیف کی تاغیراتی آئین کے مطابق ہوگی شہباز شریف کا صحافی کو جواب آرمی چیف کا ایک قانون میں آئین میں بغیدہ درج ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوئیں وزیراعظم سے مسلم ورڈ لیگ کے سیکریٹی جنرل شیخ محمد بن عبدالکریم علیسہ کی ملکات بحمی درجسپی کی امور اور دو طرف تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال شہباز شریف کی جانب سے مشکل وقت میں مدد پر سعودی عرب کے ساتھ اصحار تشکر فیک نیوز ہم خوب برمالہ چلاتے ہیں اچھا اور دنیا پریشان ہے صرف آپ نہیں ساری دنیا پریشان ہے ان دونوں چیزوں سے آڈیو اور ویڈیو لیگز میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنتا تھا میں سمجھتا ہوں حکومت نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ اس کی تحقیقات تو کریں کہ ایسا نہ ہو پاکستان کے اندر یہ مانگ رہتی ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشنز ہوں یہ اس انداز سے تو پاکستان کے اندر استحقام کیسے آئے گا جب آپ ہر الیکشن کو چیلنج کریں گے صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوگا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے عملے اقدامات ضروری ہیں سیاسی استحقام شفاف الیکشنز سے ہی آئے گا حکومت کمر توڑ مہنگائی روکنے کی کوشش کریں زندگی میں پہلے کبھی آڈیو یا ویڈیو لیگز کا نہیں سنا معاملے کی تحقیقات مصبت اقدام ہیں فیک نیوز چلانے سے پہلے بھی تصدیق ضروری ہے صدر مملکت کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس خطاب سطر مملکت کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس خطاب آردی فلوی کی تقریر کے دوران اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا کھڑے ہو کر احتجاج ارکان کی بھی ادم دلچسپی ایوان میں اکثر نشست خالی چار سو بیالیس میسے صرف چودہ ممبران موجود تھے آڈیو لیگ الیکشن کمیشن اور نون لیگ کی ملی بھگت کا ثبوت قرار امران خان کا چیف الیکشن کمیشنر سے پھر اس طیفے کا مطالبہ نانگ مارچ زیادہ دور نہیں پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں عوام کے سمندر اسلام بات پہنچنے کا کوئی روک نہیں سکتا پی ٹی ای چیرمن کا توشہ خانہ کیس کی کھلی سمات کا چیلنج ای سی بی میں کسی بھی صورت پیش نہ ہونے کا اعلان کسی کو بھی عمر بھر کے لیے نہ اہل کرنا آسان نہیں شواہد دیکھے بغیر کسی کو بددیانت یا بے ایمان نہیں کہا جا سکتا سپریم کورن آٹیکل باسٹ ون ایف کے طلاق کا میار مقرر کر چکی ڈیکلیریشن بھی عدالت ہی دے سکتی ہے چیف جسس امر اتابندیال کے ریمارکس فیصل وودہ کی دوہری شہریت کی تحت نہ اہلی ختم کرنے کی استعداد سیاسی جھگڑے عدالت میں نہیں پارلیمٹ میں حل ہونے چاہیے جمہوری تو پارلیمان کو مزاق نہ بنائیں کیا ملک میں جاری عدب اس حکام عوام کی مفاد میں ہیں پیٹیشنرز نہیں کہہ سکتے کہ وہ پارلیمٹ کو نہیں مانتے اور واپس نہیں جائیں گے ہم اس معاملے کو انتیٹین نہیں کریں گے درخواست گزار پہلے مطمئن کریں کہ وہ کلین ہینڈز کے ساتھ آئے چیف جارسس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اتھر منن لہ کے ریمارکس پی ٹی آئی قدر سرکان کے اسلیفوں کی منظوری کے خلاف سمات ملتوی امران خان چار سال سندھ فتح کرنے کے خواب دیکھت رہے صرف ناکامی ہی ان کا مقدر بنی پی ٹی آئی نے اپنے دور میں کراچی سمیت پورے شعبے کو مکمل طور پر نظر انداز کیا انقلاب کی باتیں کرنے والے ملک میں خوریز ہی چاہتے ہیں شر جیب امن کی تنقی روپے کو کھلا چھوڑ دیا ہم نے دیکھا کہ جو تباہی ہوئی ثابت کر سکتا ہوں کہ اس کی صحیح قدر جو ہے وہ دو سو سے نیچے ہے ابھی تو ڈنڈا تو چلایا ہی نہیں لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی مارگرٹ صحیح ڈاریکشن میں جا رہی ہے گودشتہ حکومت نے روپے کو کھلا چھوڑا دے سے تباہی ہوئی چار برس برا دور دیکھنا تھا جو دیکھ لیا اب درست سمت میں جا رہے ہیں بائشت کی بہتریہ وریندر جی ہے میرے وطن آتے ہی وہاں کیتنے کام شروع کر دیا ڈالر کی قدر میں کمی سے قرضوں کا بوجھ بھی کم ہوگا اسحاق دار سلابزدہ علاقوں میں زندگی بدستور مفلوج ہر طرف تواہی کے مناظر اکثر مقامات پر تحال کئی کئی فٹ پانی موجود مچھروں اور دیگر حشرات کی بھرمار متاثرین وبائی امراض کے شکار عدویات کی بھی شدید قلت علاج بانجے کی سولیات نہ ہونے کے برابر کھانے پینے کی اشیاں بھی نہ پیت دنگی کے بار چاری لاہور میں وزید ایک شخص جان کی بازی ہار گیا پنجام میں آباد کی تعداد گیارہ ہو گئی چوبیس گھنٹے کے دوران دو سو بہت پر نئے کیسز ریپورٹ سندھ میں بھی چار سو اٹھارہ افراد میں وارش کی تسریح بھارت ادویات کے نام پر زہر بانٹھنے لگا گھنبیا میں ناقص ترین انڈین میڈیسن کا استعمال چار ست معصوم جانے چلی گئیں زہریلا کیمیکل بچوں کی امباد کی وجہ قرار ویچو کی جانب سے وارننگ جاری مختلف عالمی داروں نے تحقیقات بھی شروع کر دی پاکستان کرکٹ بورڈ نے ویمن لیگ کا اعلان کر دیا ایونٹ میں چار ٹیمیں ہی سالیں گی مارچ دوہزہ تئیس میں میچ راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے نیوزی لینڈ میں سیمل کی ٹی ٹوانٹی سیریز کا سیاہ غاز افتتہ ہی میچ میں پاکستان اور بنگلہ دے شام میں سامنے ہوں گے گرین چرچ جیت کے لیے پوراسو